ہیلو دوستو سواگت کرتا ہوں میں آپ سب کا آپ کے اپنے چینل اے آئی ٹی سی گرو جی میں تو دوستو آج اس ویڈیو بات کرنے والے ہیں ہم اپنے جی کے کے سیٹ نمبر انیس کی تو دوستو جی کے کے سیٹ نمبر انیس میں ہم نے ایک یہ کوسن ٹوٹل ساٹھ کوسن اس میں رکھے ہیں اور دوستو یہ جو سیٹ ہے ہمارا یہ اے آئی ٹی سی کی جو کلاس چلتی ہے ہماری اس کلاس میں ہم نے یہ ٹیسٹ کر آیا تھا اور یہی سیٹ آپ کو جو یوٹیوب پہ کلاس چل لی ہے اسی کے لیے ہم نے بنایا ہے تو جو بھی اے آئی ٹی سی پر پڑھنے والے چھاتے ہیں وہ سب ہی پیڈی اپ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور ادھا جو یوٹیوب کے ہمارے چھاتے ہیں اگر پیڈی اپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے ڈیسکرپسن میں لنک دیا ہے وہاں سے اس کا پیڈی اپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور دوستو آپ ٹیلی گرام چینل سے بھی ہمارے جوڑ سکتے ہیں وہ ٹیلی گرام جو چینل ہے اس کا بھی لنک ہم نے جو ہے ڈیسکرپسن میں دے رکھا ہے وہاں سے آپ ڈاؤن جو ہے جوڑ سکتے ہیں اور جوڑنے کے بعد دوستو ٹیلی گرام پر روجانہ ہمارا ڈیلی کرنٹ ایفیر جو بنتا ہے وہ سارا ہی ہم روجانہ سینڈ کرتے ہیں وہ بھی آپ تیاری کر سکتے ہیں کرنٹ کی اور دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بارہ ہیں تو چینل کو سسکرائب جرور کریں کیونکہ چینل کو سسکرائب کرنے سے دوستو ہماری جو نئی نی ویڈیو ہوں گی وہ آپ کو جل سے جل پوست جائیں گی اور دوستو جو آپ کو نوٹیپکیشن دے رکھا ہے بیل آئیکن دے رکھا اس نوٹیپکیشن بیل آئیکن کو بھی جرور دعوا دے جسے ہماری ویڈیو آپ تک جل سے جل پوست سکے تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں اور دیکھیں دوستو یہاں پر سیروہ میں ریپیٹ کر رہے ہیں باقی اگر آپ کو ایک بار اور اپنے انسار سولپ کر لینا اسے پی ڈی اپ کو تو چلیے شروع کرتے ہیں تو دیکھیں پہلا جو کوشن ہے وہ ہے اکھیل بھارتی کانگریز کی پرثم بھارتی محلہ کون تھی اکھیل بھارتی جو کانگریز کی اس کی پرثم محلہ کون تھی تو یہاں بات کر رہا پرثم بھارتی محلہ کی تو بتائیے کون ہے اس کا انسار تو آنسر آجے گا سروجنی نائیڈو سروجنی نائیڈو اکھیل بھارتی پرثم بھارتی محلہ تھی اور یہ دھیان نکنا ہے اینی بیسینڈ جو تھی اینی بیسینڈ پرثم بھارتی محلہ تھی جو کی کانگریز سے جنی تھی جو کی ایک بیدیسی تھی اس بیسے ان کا نام نہیں لیں گے اگر یہاں کوسن کر دیتا ہے کہ بھارتی کانگریز کی پرثم محلہ کون تھی تو یہاں آنسر آجے گا اینی بیسینڈ بھارت کی بات کر رہا تو سروجنی نائیڈو آگا کوسن نمبر دو ہے پچھڑے برگوں کا اتھان کس کا مکھے کارکرام تھا کہ جو پچھڑے برگ تھے ان کا جو اتھان تھا وہ کس کا تھا کارکرام بتائیے کس کا آنسر آجے گا تو آنسر آجے گا اس کا ستیہ ستک سماج کا تو ستیہ ستک سماج جس کے جو سن ستاپنا کری تھی وہ جوتیوہ فولے نے کی تھی جوتیوہ فولے نے سن 1873 میں اس کی ستاپنا کی تھی دھیان نکنا ہے دوسری بات آرے سماج کی ستاپنا سوامی دیانان سرسوتی نے کی تھی اور پراثنہ سماج کی ستاپنا کیسپ چندر سین اور آتما رام پانڈو رنگ نے کی تھی بات کرے رام کس نے میسن کی ستاپنا تو رام کس نے میسن کی ستاپنا سوامی بیوی کہنا نے کی تھی کا اوپسن نمبر 3 ساردہ مڈی کون تھی تو آنسر آجے گے اس میں رام کشن پریمہنز کی پتنی یہ رام کشن پریمہنز تھے یہ سوامی بھیوے کنند کے گروہ تھے ان کی پتنی تھیں کا اوپسن نمبر 4 ہے 22 بھارت پتری کا کا سمند کیسے ہے کا اوپسن دیئے ہیں بتائے کیا آنسر آجے گے اس کا تو آنسر آجے گے بھیار آم بیٹھ کر بہتستکارت پہارت پترکہ کا سمبادن انہوں نے کیا تھا یہ گر بہت سارے باتیں کی گئئے ہیں کوئسن نمبر آگلا ہے برنا کولر پریس ایکٹ کس نے رد کرائی تھا تو آنسا راجے کا اس کا لارڈ ریپن ہے لارڈ ریپن نے برناکولر جو پریش ایکٹ تھا وہ رد کر آیا تھا بات کریں ہاں برناکولر پریش ایکٹ کس نے شروع کر آیا تھا تو شروع جو کر آیا تھا وہ لارڈ لٹن نے کر آیا تھا دیان لگنا ہے کہ برناکولر جو پریش ایکٹ ہے وہ لارڈ لٹن نے شروع کر آیا تھا اور لارڈ ریپن نے رد کر آیا تھا کوسپ نمبر اگلا ہے کہ سبحاندہ سنگرام کے سب سے کم آئیوں کے سحید بیقتی کون تھے کہ سبحاندہ جو سنگرامیا guys اس میں سب سے کم عمر میں جو سحید ہوئے تھے وہ کون تھے تو آنسر آجے گا خودی رام بوز خودی رام بوز جو سب سے کم آئیوں میں سحید ہونے والے بیقتی تھے کوسپ نمبر next ہے کہ سن انیس سو اکیس میں محپلہ جو بھدرو ہوا تھا وہ کہاں ہوا تھا سن انیس سو اکیس میں محپلہ بدرو کہاں ہوا تھا بتائیں کیا آنسر اس کا آجے گا تو انیس سو اکیس میں محپلہ بدرو کہاں ہوا تھا یہ ہوا تھا دوستو کیرل میں کہاں کیرل میں یہ ہوا تھا کوسا نمبر نیکسٹ بھارت میں انگریجوں نے پرطم مندرسہ کہاں استعفید کیا تھا کہ انگریجوں نے بھارت میں پرطم مندرسہ کہاں استعفید کیا مدراز بمبا یلیکل کلکتہ کیا آنسر آجے گا تو آنسر آجے گا دوستو اس کا کیا کلکتہ میں تو دھیان لگنا آپ چاہیں انگریج جی یہاں مدرسے کی بات کرتے ہیں بیزوی دہلے کی بات کرتے ہیں یا پھر میڈیکل کولیج کی بات کرتے ہیں تو یہ کلکتہ میں ہی ہے اور اگر بات کر رہے ہیں پرتا مہلا بیزوی دہلے کی تو وہ بمبائی میں استعبت کر رہتا ہے پرتا مہلا بیزوی دہلے بمبائی میں باقی مدرسا اور بیدھ بیدھ اہلے میڈیکل یہ سب کولکاتا میں استحفیت کرائی تھی کوسا نمبر نو ہے بھارت سرکار دوارہ بیدھ بیدھ اہک سادن میں پیس کیا جاتا ہے کہ بھارت سرکار دوارہ جو بیدھ بیدھ اہک ہے سادن میں پیس کیا جاتا ہے تو آنسا راجے کا لوگ سبہ میں لوگ سبہ میں جو بیدھ بیدھ اہک ہے وہ پرستط کیا جاتا ہے اور دوستو دھیان لکھنا ہے کہ جو راجی بیدھ بیدھ اہک ہوتا ہے وہ آپ کا بیدھان سبہ میں پرسطت ہوتا ہے دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب جرور کریں اور ویڈیو پتندار یہ ہے تو لائک کر دیں کوسا نمبر دس ہے کہ سونیکال سنسدیہ ویباستہ کس دیس کی دین ہے یعنی جو سونیکال لیا جاتا ہے وہ کس دیس کی ایک دین ہے تو بتائیے کیا آنسر اس کا آ جائے گا تو سونیکال جو دین ہے وہ بھارت کی ہی دین ہے کس کی ہے بھارت کی دین کوسا نمبر گیارے نومبر دوہزار اٹھارے میں بھارتی آندرکش انوزندان سنگٹن نے آندر پردیس کے سری ہری کوٹا سے تو سری ہری کوٹا کہاں یہ آندر پردیس میں ہے کتنے اگراؤں کو پریکچھے پند کیا ہے تو بھارتی آندرکش انوزندان جس کا نام ہے اسرو دیہان لگنا ہے اس کا پورا نام جو ہے بھارتی آندرکش انوزندان کے اندر ہے تو اس نے آندر پردیس کے سری ہری کوٹا سے کتنیوں گرے پر ایک چھپن کیے تو آنسر آ جائے گا دوستو کتنے اکتیس اس کا آنسر آ جائے گا کوسٹر نمبر بار ہے حالی میں سپریم کورٹ نے لمبے سمیت تک ساتھ رہنا بیبا سامان ہے کی دھارہ کے انترکات جاری رکھا تو لمبے سمیت تک جاری رکھا ہے وہ کونسی دھارہ ہے انشید ایک سو پچیس ایک سو پچیس جو دھارہ ہے وہ جاری دھارہ ہے کہ کوئی بھی ایک تھی اگر اپنی پتنی کے بغیر یعنی پتنی کے ہوتے ہوئی کسی گیر پتنی کے ساتھ رہتا ہے تو بیبا سامان مانا جائے گا کوسٹر نمبر تیرے حالی میں یو پی کا پہلا اوڈی ایف منڈل کوسٹ کونسا گھوسٹ کیا گیا تو یو پی کا پہلا اوڈی ایف اوڈی ایف کا مطلب ہے کہ کھلے میں سوچ تو کھلے میں سوچ سے مکت کونسا مانڈل کوسٹ کیا گیا ہے تو آن سا راجے کا سہران پور مانڈل سہران پور مانڈل جو کی کھلے میں سوچ سے مکت کیا گیا کوسٹر نمبر چود ہے حالی میں کندی منٹری جوین ایرانی نے فیبریک آب یونٹی کا انہverنڈ کہا ہے تو فیبرین یہ دوست تزال کہ گرو گرام میں گرو گرام میں فیبریک آب یونٹی کا انہverنڈ کیا گیا آپ کوسٹر نمبر اگلا پندرہ ہے حالی میں سرکیوں میں رہا کلگوڑ کلگوڈก دیکھیں دوستو کل گوڑ کیوں پر صدرہ یہ بھارت کا سرب سیسٹ گاؤں گھوسیت کیا گیا ہے جو کی سوستہ کے معاملے میں پہلے استان پر آیا ہے تو کل گوڑ اس لئے سرکی میں تو کونسے راجے کا کرنا ٹکا ہے کس راجے کے رہنے والے تھے کس راجے کے رہنے والے تھے کس راجے کے رہنے والے تھے نام بھی برطوان میں بدل کر دین دیل اوپتی آئے رکھ دیا گیا ہے کس راجے کے رہنے والے تھے تو کس راجے کا پنجام میں ہے کس راجے کے رہنے والے نمیلکت میں سے سب سے پہلے کونسے سمیتی بنی تھی اور جو کی پنچائیت کے لئے تھی تو پنچائیت سے سمبندی سمیتی بتانی ہے تو آنسر آجے کا سن بلونت رائے مہتہ سمیتی اوپسن نمبر چار دیکھیں دوستو ایل ایم سندھوی سمیتی جو سن انیس سو پچاسی میں بنی تھی یہاں دیان لگنا ہے کہ ایل ایم سندھوی سمیتی پچاسی میں بی وی این راو سمیتی انیس سو چھاسی میں بنی تھی اور بات کریں اسوک مہتہ سمیتی کی تو یہ انیس سو ستتر میں بنی تھی اور بات کریں بلبند رائے مہتہ سمیتی تو یہ انیس سو ستامان میں بنی تھی تو تینوں دیان لگنا ہے دیس میں چھوٹی بڑی بھارتی کمپنیوں کی سنکیہ کتنی ہے تو دیس میں کتنی ریپورٹ جو کی چھوٹی بڑی کمپنی ہے پتہ ایک کیا آنسر اس کا آج ہے گا تو آنسر آج ہے گا 274 دیس میں جو ہے دوستو وہ آپ کی بڑی جیب ہے چھوٹی کمپنیوں کو ملا کر ہے جن کا کی راشتے کران ہو چکا ہے اور بات کریں بھارت بیدیسی یعنی دیس اور بیدیس کی جو کمپنی ہے اس سمیں وہ دھیان لگنا ہے وہ ہے دوستو پانچ ہزار تو پانچ ہزار یہاں آپسہ نمبر ایک ہے تو یہاں بات کریں چھوٹی بڑی تو دوستو وہ 774 ہے کوسہ نمبر بیس کیندری آیوس راجی منتری نے راشتے ہومیوپیتی سنسطان کی استعبنہ کہاں کی ہے یعنی ایک بار پھر بتا دیتا ہوں کہ کیندری آیوس راجی منتری نے راشتے ہومیوپیتی سنسطان کہاں استعبیت کیا ہے تو کہاں کیا ہے یہ کیا ہے دوستو نریلا میں کوسہ نمبر اگلا 21 ہے کہ حالی میں بھرہو صاحب کس راجی دوارہ شروع کیا گیا ہے بھرہو صاحب جو کی مہلاو بے بچوں سے سمبندیت ہے کون سے راجی کا تو یہ تیلنگانہ میں ہے تیلنگانہ میں کہاں استعبیت ہوئے تو یہ دوستو ہیدر آباد میں استعبیت ہوئے دھیان لگنا ہے ہیدر آباد میں استعبیت ہوئے کوسہ نمبر اگلا ہے بائیس آپریشن پولو کس سے سمبندیت ہے تو آپریشن پولو کس سے سماندھی تھے کوسر نمبر تیس سمندر پر نرمید ویسو کا سب سے لمبا پول چین دوارہ بن بایا گیا ہے تو یہاں یہاں دھیان رکھنا ہے کہ ویسو کا سب سے لمبا پول کون سے دیس میں ہے چین میں چین میں کس ندی پر بنایا گیا ہے تو آنسر آجے گا امور پرل ندی پر کون سے ندی پر ہے امور پرل ندی پر ہے کوسر نمبر چوبیس یونی سیپ کی اسطاپنا کب مانی جاتی ہے انیسو چھالیس میں انتراشتے مدرہ کوسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس سوہنگ لگناہ ہے تو سیتوے بندر کا کون سی ندی پر بنایا گیا تو آنسر آجے کا کلا دان ندی پر کون سی پر ہے کلا دان ندی اور سیتوے بندر کا کون سی دیش میں ہے تو یہ برہم جو کیا آپ کا میامار میں اس تیت ہے کہاں ہیں میامار میں کونسہ نمبر نیکسٹ برطمان میں سنگھائی دیشوں کی سنگیہ کتنی ہے تو سنگھائی دیشوں کی جو سنگیہ ہے کتنی ہیں وہ ہے دوستو آٹ اور سنگھائی کی بات کریں تو انیس سو چھانوے میں سنگلی سنستان کی استاتنا ہوئی تھی جس کا مکہلے چین میں ہے کوئسہ نمبر 29 بھوٹان کے پردان منتری کون ہے برطمان میں تو بھوٹان کے پردان منتری ہے لوٹے سیرنگ دیان رکھنا ہے کون ہے لوٹے سیرنگ برطمان میں بھوٹان کے پردان منتری ہے کوئسہ نمبر 30 یوپی سرکار دوارہ نیونٹم سمرتن مولے کے تحت سرسو کا مولے کتنا رکھ گیا ہے تو نیونٹم جو سمرتن مولے ہے سرسوں کا مولئے کتنا ہے وہ ہے آپ کا 24 سو کوشتہ نمبر 31� ہے بھارتی ریٹھا بینڈ کا لیکھا ورس کونسا ہوتا ہے تو بھارتی ریٹھا بینڈ کا جو لیکھا ورس ہوتا ہے وہ کونسا ہوتا ہے آپ کا جولائی اور جون جولائی اور جون جو کی لیکھا ورس مانے تو راجہ چلے یہ یہ نہیں رہے ہیں دیان رہاам راجہ چلے یہ ایک سمیتی بھی ہے جو کی کر سمبندی ہے کوسن نمبر تیتیسے کی کون ایک سیر بجار کی کریاؤں کے نیانتران رکھتا ہے تو سیر بجار کی کریاؤں پر کون نیانتران لگتا ہے تو انسر آجے گا سیوی سیوی جو کی بھارت جو کی سیر بجار کی کریاؤں پر نیانتران لگتی ہے کوسن نمبر چوتیسے کی بھارت میں گریبی کی جو پریواسہ ہے وہ کسے پریواسط کی جاتی ہے تو گریبی کی جو پریواسط ہے وہ کس سے پرداسی کی جاتی ہے تو آنسر ہجیے گا کیلوری سے تو کیلوری سے ہوتی ہے 35 بیدود بلب اللہ پہ penguin کے ہوتی ہے تو بتялиategorie500 ہوتی ہے وہ کس میں ہوتی ہے پتہ ہے گ 맞아요 recycle fortune Scotland میں بیٹامین اے کی جو محطرہ ہے وہ سربادع kings texu Kokosan نمبر next ہے جو رہتا ہے تو بیٹامین اے جو رہتا ہے بس میں رہتا ہے یقرت میں یقرت میں بیٹامین اے رہتا ہے delete 149 Nossa راہے پریکرام سے ڈھومبرین کا سمبند ہے تو کس سے ہے آپ کا رکھت جب آپ کے کارریہ میں کیا جاتا ہے جو کی بیٹامین کے بھی دیان نگرہ ہے رکھت جب آپ کے لئے ہی کیا جاتا ہے ملیریہ سے پربابیت ہونے والا جو روگ ہے وہ کون سا ہے آپ کا آنسر آجے گا اس کا پلیہ کون سا آجے گا پلیہ جو کی آپ کا ملیریہ سے پربابیت ہوتا ہے کوسر نمبر بہلی سے کون ایک پادف ہارمون نہیں ہے تو پادف ہارمون کی بات کر رہا ہے تو یہ چاروی ہارمون ہے لیکن پادف ہارمون نہیں ہے کوسر نمبر چوہلی سے کہ روجر فیڈر کا سمبندی کس سے ہے تو روجر فیڈر کا جو سمبند ہے وہ کون سے دیس سے ہے تو یہ سویجی لینڈ کے رہنے والے ہیں کوسر نمبر پیتہلی سے اینٹی کوسر گناUNT کیا سمبندی تھے ہیں تو ڈیویز جو کف میں کس شرحب سے سمبندی تھے تو آنسر آجے کا لان ٹینس سے کوسر نمبر چھالی سے کون سا سب سے زیادہ لوگ سبا میں سدھنسے دیتا ہے یعنی کوسر راج یہ ہے بھارت کا جو لوگ سبا میں جو سب سے sandy ہے وہ بھیجتا ہے تو کون سن پردیش بھارت کا کیسر راج یہ ہے جو سربادک لوگ سب سے زیادہ ہوتا ہے کنی سدھنسے راج 프로ounds ہے کی درستی سے یو پی کا سب سے بڑا ادھیو کون سا ہے کہ روجگار کی جو درستی ہے اس سے یو پی کا سب سے بڑا ادھیو گے تو کون سا ہے وہ ہے ہوت کرگا ادھیو گے کوئس نمبر آپ کا نیکشٹ ہے کہ بھارت میں آپ آت کال کی گھوشنا آج تک کتنی بار ہو چکی ہے تو بھارت میں آپ آت کال کی گھوشنا تین بار ہو چکی ہے پہلی آپ کی انیس سو باسٹر میں ہوئی تھی دیان لگنا دوسری آپ کی انیس سو پیچھتر میں ہوئی تھی اور وہ انیس سو اکتر میں ہوئی تھی اور تیسری آپ کی انیس سو پیچھتر میں تو اکتر باسٹ اکتر پیچھتر دیاہن لگنا ہے کوسر نمبر آپ کا نیکسٹ ہے کہ پراروب سمیتی میں کل کتنے سدسے تھے تو پراروب سمیتی میں کتنے سدسے تھے آنسر راجے کا سات سدسے کوسر نمبر پجاس ہے کہ نئے راجے سامل کرنے کی عنومتی کس کے پاس ہوتی ہے تو نئے جو راجے سامل کرتا ہے وہ کون کرتا ہے آنسر ہے سنسد کوسسہ نمبر اکیامن ہے کہ کون راشتہ پتی سے پورو بھارت کا اپراسٹہ پتی پت پر نہیں رہا ہے یعنی کہ بھارت کا راشتہ پتی ہے وہ اپراسٹہ پتی پت پر نہیں رہا تھا کون تھا آنسا راجے کا نیلم سنجیب ریڈی بھارت کا ایک ایسے راشتہ پتی تھے جو کی نربروت چنے گئے تھے یہ بھی دیان لگنا ہے کوسسہ نمبر بیالیس ہے نیلم سنجیب ریڈی کیس راجے کے ایک مکہ منتری بھی رہ چکے ہیں تو پہلے مکہ منتری تھے کون سے راجے کے مکہ منتری تھے تو آنسا راجے کا آندھر پردیس کے کوسسہ نمبر تریپن ہے کہ لوگ سبا کا نیتہ کون ہوتا ہے تو لوگ سبا کا جو نیتہ ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے بھارت کا پردان منتری لوگ سبا سے ہی جاتا ہے کوسسہ نمبر چون ہے کہ بیزب کے سب سے بڑے ایبم گھنے بن کون سے دیس میں پائے جاتے ہیں کہ بیزب کے سب سے بڑے ایبم گھنے بن کون سے دیس میں تو آنسا راجے کا براجیل میں کوسن نمبر پچپن ہے سدہ بار برسہ بن کون سے دیس میں پا جاتے ہیں تو سدہ بار برسہ بن بھی آپ کے یہ کہاں پا جاتے ہیں براجیل میں ہی پائے جاتے ہیں کوسن نمبر نیکسٹ چھپن ہے کہ مونگفلی کا مولیستان ہے تو مونگفلی کون سے دیس میں سب سے زیادہ ہوتی ہے تو یہ بھی براجیل میں ہی ہوتی ہے کوسن نمبر آپ کا نیکسٹ ہے کہ کوئلہ ادھارن ہے یعنی کوئلہ کس کا ایک ادھارن ہے تو یہ آج ایک پرتدار سہل کا ایک ادھارن ہے سب سے زیادہ چائے کا نریات کون سا دیس کرتا ہے تو سب سے زیادہ چائے کا نریات کرتا ہے وہ کون کرتا ہے وہ چین کرتا ہے کوسن نمبر 69 ہے کہ بھارت کے کتنے پراکرتک پردیسوں میں بھیجت کیا گیا یعنی بھارت کو کتنے پراکرتک پردیسوں میں بھیجت کیا گیا ہے تو کیا آجائے گا چار آجائے گا لاشٹ کوسن دوستو کہ بھارت یہ مانک سمیں کہاں سے گجرتا ہے کہ بھارت کا جو مانک سمیں ہے وہ کہاں سے گجرتا ہے تو وہ دوستو کہاں سے علاوات کے نینی سے گجرتا ہے جو کی علاوات کا نینی ہے اگر نینی یا علاوات نہیں دیتا ہے تو آنسر آجے گا میر جاپور میر جاپور سے یہ گجرتا ہے تو اس طرح سے دوستو آج کا جو حصہ ہے وہ ہمارا یہی پر سماپت ہوتا ہے اگر دوستو آپ کو ویڈیو ہماری پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کر دیں جس سے ہمیں لگے کہ آپ کو جو ویڈیو ہے ہماری پسند آئیے اور دوستو آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سسکرائب جرور کر لیں چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد آئیکن دھوا دیں جس سے کی جو بیل آئیکن ہے جس سے کی ہمارے جو ویڈیو کے نوٹیپکسن ہے وہ جلد جلد آپ تک جلدی پہنچ سکے اور دوستو اس کی جو پی ڈی اپ ہو وہ آپ جرور ڈاؤنلوڈ کر لیں اور پی ڈی اپ ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اپنا ایک الگ اسکور چیک کریں کہ آپ اس میں سے کتنے کوسن کر سکتے ہیں یہ جو دوستو ہمارا ایک سیٹ ہے سارٹ کوسن کا یہ ہم نے اے آئی ٹی سی جو ہماری قلعہ چلتی ہے یعنی اپنا اوڈیو کی پریسکچنل کے اندر وہاں پر میں نے یہ ٹیسٹ لیا تھا اس سارٹ کوسن کے ٹیسٹ میں دیکھتے لڑکے پاس ہوئے ہیں تو آپ کے دیکھتے ہیں کتنا اسکور آتا ہے آپ کے جتنا بھی اسکور دوستو آتا ہے ہمیں جو ہے جو کمیٹس بوکس ہے اس میں بتائیے کہ میرے اتنے نمبر آئے ہیں اور جدی کوئی سمجھ سے آپ کی جی کے میں آ رہی ہے تو آپ کو جو ہے میں بتانا چاہوں گا کہ بتا دوں آپ کیا کمی آ رہی ہے یا پھر آپ کہاں جی کے میں کمی کر رہے ہیں اور رادی کا گرگجی نے ایک کوسن کر رہا تھا کہ سر ریلوے کے لیے کونسی کتاب لے تو رادی کا گرگجی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ یہ تو پرکچھا منتن کی کتاب لے رہے ریلوے کے لیے پرکچھا منتہ نے ایک جو کی بہت اچھی کتاب ہے یا پھر آپ لے لے پرکچھا بانے کی کتاب لے سکتی ہیں پرکچھا بانے کی جو کتاب ہے وہ بھی ایک اچھی کتاب ہے یا پھر پرکچھا بانے نہیں لینا چاہتی ہیں تو آپ اوبجیکٹیو کتاب آتی ہے گھٹنا چکر سامائے کی گھٹنا چکر سامائے کی بی کیوی جو ہے کتاب یہ آپ کی اوبجیکٹیو کتاب ہے یہ بھی آپ لے سکتی ہیں ان تینوں کتابوں کو آپ کسی بھی بکسیلر سے کھری سکتے ہیں زیادہ ان کی قیمت نہیں ہے لیکن تینوں ہی بیسٹ کتابیں ہیں دوستو اس طرح سے آج کی ویڈیو کا ہماری یہی ہاتم ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو پھر ملیں گے ہستے رہیے اور ہستے رہیے